پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں اسلام علیکم کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نوری نباس حاضرِ حدمت ہے اور آج ہم سپر برین آف اسلام کا انتالیس ہاں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور انوان اس کا اکتیس ہاں چل رہا ہے اور صفحہ نمبر 269 299 سے ہم شروع کریں گے تو چلئے آغاز کرتے ہیں اپنے مطالقہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کبھی کسی علم میں مستقل قوانین دریافت ہوتے ہیں تو جب تک ان قوانین کا عملی اجرا نہ ہوگا وہ بے سودھ ہیں مشہور ماہر فرقیات کپلر جس نے سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے تین قوانین وضع کیے فرقیات اور فزکس کے ماہرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان قوانین کو شک کی نگاہ سے دیکھتا سائنس دان جانتے تھے کہ یہ قوانین تھیوری نہیں بلکہ علم اور حقیقت ہیں لیکن نہ ہی کپلر کے قوانین سے کوئی نتیجہ برامد ہوتا ہے اور نہ نیوٹرن کے دریافت کردہ قوت تجازب کے قانون سے ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے انیس سو ستاون میں جب روس نے اپنا پہلا مستوئی سیارہ خلا میں بھیجا تو کپلر کے تین قوانین اور قانون تجازب سے نتیجہ حاصل ہونا شروع ہوا اور تمام سیارشے اور تمام خلائی جہاز جو زمین یا دوسرے سیاروں کے گرد گھونتے ہیں ان قوانین کے تابعے ہیں اور بنین اور انسان کو ان قوانین کا عملی نتیجہ یہ ملا ہے کہ آج ایک ٹیلیویجن پروگرام کو سیاروں کی مدد سے کرعہ عرض کے تمام لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اور مستوئی سیاروں کی مدد سے طوفانوں کے بارے میں مکمل پیش گوئی کی جا سکتی ہے اور اسی طرح غلط جغرافیائی نقشوں کو بھی درست کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہیں امام جعفر صادق اپنے حلقہ تدریس میں فلسفہ بھی پڑھاتے تھے لہٰذا یہاں سے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ فلسفہ حقیقی اور عملی نتیجہ حاصل کرنے کے لحاظ سے بے سود ہے وہ خود اس کو کیوں پڑھاتا ہے امام جعفر صادق جیسے انسان جو علمی مقام رکھنے کے علاوہ مذہبی پیشوا بھی تھے نہ نے کیوں اپنے شاگردوں کو ایک عرضہ فضولیات میں مجھول رکھا جن کا کوئی پائدہ نہ تھا اس موضوع کے سبب کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام جعفر صادق کے نظریہ کے دوسرے حصے یعنی فلسفہ اور سائنس کے فرق پر نظر ڈالنا ہوگی جب ہم امام جعفر صادق کے نظریہ کے دوسری حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات مدنظر رکھنا چاہیے کہ آپ فلسفہ اور سائنس کے زمین میں اس موضوع کو زبان پر لاتے ہیں نہ کہ مذہب کے زمین میں چونکہ امام جعفر صادق ایک مذہبی پیشوا تے بلا کسی شک کے کہ حقیقت کو مذہب اور اس کے مبدع میں سمجھتے تھے جو خدا ہے لیکن آپ نے اپنے نظریہ کے دوسرے حصے کو فلسفہ اور سائنس کے محور پر ذکر کیا ہے وہ اور وہ اس طرح کے سائنس سائنس دور کی حقیقت کو مدنظر نہیں رکھ سکتی جبکہ فلسفہ اس کو مدنظر رکھتا ہے سائنس دور کی حقیقت کو مدنظر نہیں رکھ سکتی جبکہ فلسفہ اس کو مدنظر رکھتا ہے اس نظریہ کو ستہی نظر سے نہ دیکھئے اور اس سے تیزی سے نہ گزر جائیے کیونکہ جب تک انسان اس نظریہ کی گہرائی میں نہ جائے سمجھ نہیں سکتا کہ اس عظیم انسان نے سائنس اور فلسفہ کا ترمیانی فرق کس چیز کو قرار دیا ہے اس کے باوجود کہ وہ فلسفہ کے عملی فائدے سے انکاری ہے اسے کیوں تدریس کرتا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا ہے سائنس حقائق کا خوج لگا سکتی ہے چاہے وہ حقائق کتنی معمولی کیوں نہ ہو ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ سائنس زمانی کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا سکتی لیکن فلسفہ ایسا کر سکتا ہے کیا دو نظریہ جو سائنس اور فلسفہ کے فرق یعنی ایک موضوع سے متعلق ہیں کیا ان میں تضاد نہیں پایا جاتا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سائنس حقائق کا خوج لگا سکتی ہے اگر بڑے حقائق کا خوج نہ بھی لگا سکے تو چھوٹے حقائق کا پتہ چلا سکتی ہے لیکن اس حقیقت کے وجود میں لانے کا مقصد بیان نہیں کر سکتی شاید اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس آنگ کی معنی تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی کہ حقائق کے ادراک سے اس کا کیا مطلب ہے لیکن فلسفہ جو اس کے باوجود کے ابھی تک کسی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا پھر بھی زمانے کی حقیقت کو مدنظر رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ دنیا اور اس میں بنین و انسان کیوں وجود میں آئے خالق کون ہے دنیا کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں بنین و انسان کا انجام اور خود دنیا کا انجام کیا ہوگا اس کلام کو ساڑھے بارہ سو سال گزر چکے ہیں آج بھی ایک ایسا امتیازی نشان ہے جو سائنس کو فلسفہ سے جدہ کرتا ہے آج بھی سائنس نہیں جانتی کہ کس لیے حقائق کی جسویوں میں ہیں اور کس منزل مقصود تک پہنچنے کی خواہیں اس بات سے بھی آگا نہیں کہ کہاں سے آئی اور کہاں جا رہی ہے ایک ایسا ترازو ہے جس میں ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے لیکن اگر پوچھیں کہ اس دور دھوپ اور جستجو سے تیرا کیا مقصد ہے تو جواب دینے سے آ رہی ہے جبکہ فلسفہ جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس لیے ہاتھ پاؤں مارا رہا ہے اور کس منزل کی جانب رواں دواں ہیں اگرچہ فلسفہ آغاز سے لے کر آج تک کسی ایک حقیقت کا سراغ بھی نہیں لگا سکا جو تعریف امام جاپرساد ایک سائنس اور فلسفے کی بیان فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان سائنس کی نسبت فلسفے کی قدر و قیمت کا زیادہ قائل رہا ہے کیونکہ آپ کے بقول سائنس زمانی کی حقیقت کو مدنظر نہیں رکھ سکتی مدنظر رکھتا ہے یہ حقیقت خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے کیونکہ جب فلسفیانہ مراحل تیہ ہو گئے تو فلسفہ اس محرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند تعالیٰ کون ہے اس کے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس خلقت کا آخری نتیجہ کیا ہوگا بس جیسا کہ ہم آج فلسفے کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فلسفہ امام جاپر صادق کی نظر میں خداوند تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جبکہ سائنس اس طرح کی رہنمائی نہیں کرتی پس اگر سائنس کے عموم مائنے ہی مراد لیں یعنی دانائی تو اس صورت میں سائنس فلسفے میں بھی شامل ہو جاتی ہے یہاں اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ امام جاپر صادق جو توہید پرست اور ایک مذہبی پیشوا تھے خداوند تعالیٰ کی مارپت کو مذہب کے ذریعے جائز سمجھتے تھے نہ کہ فلسفے کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ پہلی صدی ہجری میں مذہب اسلام میں فلسفے کا وجود نہ تھا بات میں آنے والے زمانوں میں بھی فلسفہ ہر کس فلسفے کے ساتھ متابقت دیں اور اس سے دین کے اصول و پروب کی تعریف کے لئے مدد لیں یہ اخدام دوسری صدی ہجری کے عوائل سے شروع ہوا اور جن لوگوں کو فلسفے میں دسترس حاصل تھی انہوں نے دین کے اصول و پروب کی تعریف کے لئے فلسفے کی مدد حاصل کرنے کی جانب توجہ دی اور اس موضوع نے اس بات کی نشان دہی کی کہ مسلمان پہلے صدی ہجری سے زیادہ روشن فکر ہو گئے تھے کیونکہ پہلی صدی ہجری میں کسی نے فلسفے کو دین اسلام کے اصول پر منطبق کرنے کی جانب توجہ نہیں دی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب مسلمانوں کی دوسری اقوام جا عمزش نے مسلمانوں کو احکام دین کی فلسفے کے نقطے نگاہ سے تعریف کرنے کی فکر دلائی وہ اسلامی دانشور جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے آغاز سے فلسفے کی دین کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی جانب توجہ دلائی تاکہ وہ فلسفے سے اسلام کے اس روگ کی تعریف و توجہ کیلئے مدد حاصل کریں انہیں متقمرین متقلمین کے نام سے پکارا گیا اور ان کے علم کو علم کلام کہا گیا اور اسلام میں علم کلام کے معنی فلسفے کے دین کے ساتھ تطبیق ہے عیسائیوں نے فلسفے کے دین پر تطبیق مسلمانوں سے سیکھی اور سلیوی جنگیں جو تقریبا دو سو سال جاری رہی اور مسلمان دانوشوروں کی کتابوں سے لاتینی زبان میں تراجم نے یورپی لوگوں کو فلسفے کو عیسائیت کے ساتھ تطبیق کی جانب توجہ دلائی اگر سلیوی جنگیں نہ چھڑتیں تو شاید یورپی ستھروی صدی اسویں تک مسلمانوں کے علم سے بے خبر رہتے جس طرح مشرقی سبزیوں اور پھلوں کی وہ اقسام جو اس سے پہلے یورپ میں کاش نہیں ہوتی کی اس برے آزم میں کاش نہ ہو باز یورپی دانشوروں نے مسلمان دانشوروں کی کتابوں کی تراجب پڑھنے کے بعد بہت کوشش کی کہ فلسفے کو مسیح کی تعلیمات پر منطبق کریں اور آج ہم بلا شک و شبا کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ کے لیاس جسم اور روح کی دوئی مسلمان متقلمین سے لی گئی ہے جن لوگوں نے فلسفے کو مذہب پر منطبق کرنا مسلمانوں سے سیکھا ہے ان میں ایک فرانسیسی مالبرانش بھی ہے جو سولہ سو ارتیس میں پیدا ہوا اور سترہ سو پندرہ میں پوت ہوا یہ شخص جس نے مسلمانوں سے رہنمائی حاصل کی کار تزیع کے فلسفے کا حامی تھا ڈیکارڈ کا فلسفہ یورپ میں اتنی تیزی سے پہلا کہ سولہ سو پچاس جو ڈیکارڈ کا سال وفات ہے تک ڈیکارڈ کا فلسفہ تمام یورپی ممالک میں ایک قابل احترام مکتب کی حیثیت اختیار کر گیا تھا ڈیکارڈ کے فلسفی مکتب کی بنیان اس پر تھی کہ تمام چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ نہ چاہیے ڈیکارڈ کہتا تھا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ہے تو وہ خود شک ہے ظاہر ہے کہ جو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہو حضرت عیسیٰ کے آئین اور خدا تعالی کے وجود کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا ہم یہ وضاحت اس لئے کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں متقلمین کے نظریات کس قدر مؤثر تھے کہ مال بنانش جیسا شخص جو ڈیکارڈ کے فلسفی مکتب کا مریق تھا اس سے متاثر ہوا کارتوزیان کے فلسفی مکتب کو وجود ملانے کے لحاظ سے ڈیکارڈ اتنا مشہور ہے کہ لوگوں کو گمان بھی نہیں کہ وہ ایک فلسفی نہیں تھا بلکہ ریاضی دان اور فوج کا افسر تھا ڈیکارڈ نے ریاضی اور روشنی پر تحقیق کے بارے میں چند قوانین وزا کیے جن کا نام لیکن ماہرین کے علاوہ کسی اور کوئی ان قوانین کے بارے میں کوئی اقتلاع نہیں فلسفے میں ڈیکارڈ کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ علم ریاضی اور روشنی کا متعلق اس کے سامنے مان پڑھ چکا ہے ڈیکارڈ کی ففات کے وقت اس کے فلسفی مکتب کا مرید مال برانش بارہ سال کا تھا وہ جو ہی بلوغت کو پہنچا ڈیکارڈ کے فلسفی نظریے نے اس پر گہرہ اثر ڈالا اور اس کی کتابوں میں سے ایک جس کا نام حقیقت کی جس جو ہے ڈیکارڈ کے فلسفی کی تحقیق کی روشنی سے متعلق لکھی گئی ہے چونکہ مال برانش تطبیق کرنا چاہیے تھا لیکن اس کی روش سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان متقلمین کے نظریات سے متاثر ہے مسلمان متقلمین نے فلسفی کی دین اسلام کے اصول و پر تطبیق کی انہوں نے اسلامی احکام کے مطابق جسم اور روح کا عقیدہ پیدا کیا جسم کو پانی اور روح کو جاوید اور باقی قرار دیا ان کے عقیدے کے مطابق انسانی زندگی کے دوران جسم اور روح آپس میں وابستہ ہیں لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو روح اور جسم کا پیون ٹوٹ جاتا ہے جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے روح ان تمام روح باقی اور جاوید ہے اور ہر حیثیت سے ایک انسان اور انسانی شعور کے حامل ہے اکیلی روح کے ادراک اور اس وقت کے ادراک جب وہ جسم سے وابستہ تھی میں کوئی فرق نہیں ہے مگر صرف اتنا ہے کہ بعد میں وہ خوراک اور پوشاک کی محتاج نہیں رہتی یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ مسلمان متقلمین کے درمیان بھی عقیدے کا فرق پائے جاتا ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا تو غیر معمولی بات تھی چونکہ جب کچھ فلسفی سینکڑ سال کی طویل مدد کے دوران فلسفے کو دین کے اصول و روح پر منتبق کرتے ہیں تو ان کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر فلسفی اپنی سوچ کے مطابق فلسفے کو اسلام کے اصول و روح پر منتبق کرتا ہے لہٰذا بعض متقلمین کے بقال روح اگرچہ باقی اور جعوید ہے لیکن جس دوران یہ جسم سے وابستہ ہوتی ہے اس دوران انسان کے موت کے بعد روح انسان کے زندگی کے دور کے ادرکات یا محسوسات کی حامل ہے ان کے بقال اگر روح اس دنیا کے ادرکات کی حامل نہیں ہوتی تو روز جزا حساب کیلئے کیسے تیار ہوگی لہذا یہ لازمی بات ہے کہ روح موت کے بعد اس دنیا کے ادرکات کی پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ان کی تطبیق ایسی ہو جس سے دین اسلام کے اصول کا انکار نہ ہو چونکہ اسلام کے اصول میں سے ایک قیامت بھی ہے لہذا تمام مسلمان متقلمین نے موت کے بعد روح کی بقا کو تسلیم کیا ہے کیونکہ فلسفیانہ نکتہ نگاہ سے موت یا آخرت کو تسلیم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ روح کی بقا ہے ہم یہاں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ فلسفیانہ نکتہ نگاہ سے آخرت کو اس وقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک روح کی بقا کو تسلیم کیا جائے ایک مسلمان جو فلسفے سے بے خبر ہے اس کا ایمان ہے کہ اگرچہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی لیکن خدا ون تعالی روز جزا کو اس سے اس دنیا والی شکل اور جسم کے ساتھ اٹھائے گا تاکہ وہ حساب انسانی جسم کا ڈھانچہ خراب ہو جاتا ہے اور ہٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مضبوط سے مضبوط ہٹیاں بھی ایک دن خواب میں مل جاتی ہیں ہوائیں اور سیلاب انسانی جسم کے ذرات کو دنیا کے اعتراف میں بکھیر دیتے ہیں پر صفحہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ بکھرے ہوئے ذرات جن کی مہین مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے وہ ایک لمحے میں ایک جگہ اکھٹا ہو کر اسی شکل و صورت کے انسان کا روح دھار لیں گی جو اس دنیا میں موجود ہے لیکن فلسفہ روح کی بقا کو تسلیم کرتا ہے مسلمان اہل کلام جو فلسفہ کو دین اسلام پر منطبق کرتے ہیں کا کہنا ہے کہ جو چیز انسان سے باقی رہتی ہے وہ روح ہے اور معاد روح کی بقا کے ہمراہ ہی ممکن ہے یعنی چونکہ روح باقی ہے لہٰذا معاد وقو پذیر ہو سکتی ہے اہل کلام حضرات نے فلسفہ کو دین اسلام پر منطبق کرتے ہوئے اصول دین سے منحرف ہونے سے بچنے کے لئے روح کی بقا کو تسلیم کیا ہے تا کہ فلسفیانہ نقطہ نظر ناک مذہبی سے آخرت یا موات کا امکان موجود ہو جو اہل کلام فلسفہ کو دین اسلام پر اس طرح تطبیق نہیں کر سکے کہ اصول دین باقی رہے ان پر مرتد ہونے کا پتوہ لگا دیا گیا اور مسلمانوں نے انہیں مرتد کافر سمجھا یہی وجہ ہے کہ جو کوئی متقلم فلسفے کو دین اسلام پر منطبق کرنے کی جانب توجہ کرے تو وہ ایک دشوار کام کو اپنے ہاتھ مسلمان اہل کلام حضرات کا عقیدہ تھا کہ آدمی جسم اور روح سے تشکیل پاتا ہے جو پیون جسم اور روح کو آپس میں جورتا اور پھر دونوں کو کام پر شرکت کے لیے آمادہ کرتا ہے وہ زندگی ہے جب تک وہ پیون باقی ہے آدمی زندہ ہے اور جو ہی مسکورہ پیون ٹوپتا ہے انسان مر جاتا ہے مور کے بعد جسم اور روح جدہ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک آزاد زندگی اختیار کر لیتا ہے لیکن جسم جلد بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے جبکہ روح باقی رہتی ہے مسلمان روح کی بقی عقیدہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اہل کلام علمہ کی معنی فلسفیانہ دلائل سے تھکاتے نہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ون تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے روح مجھ سے مربوط امور میں سے ہے چونکہ یہ خدا سے مربوط ہے لہذا یہ باقی اور جاوید ہے آپ فلسفی کی عیسیٰ کی تعلیمات پر تطبیق کے بارے میں مال برانش کے کام پر نظر ڈالتے ہیں مال برانش جو ڈیکارڈ کا مرید تھا اصولا اسے ہر چیز میں شک کرنا چاہیے تھا لیکن وہ مسلمان اہل کلام سکولرز کے نظریے کے مطابق انسانی وجود کو روح اور جسم سے مشکل جانتا ہے جسم اور روح دونوں کے مشترکہ طور پر کام کرنی کے سبب ہے وہ زندگی ہے اور جب جسم اور روح کا پیون ٹوٹ گیا تو ان دو میں سے ہر ایک آزاد زندگی پا لیتے ہیں حتیٰ کہ جسم مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اسی ترقیب سے مال برانش کی طرف سے اسلام پر تدبیغ ہے سامین کرام یہاں میں اپنے مطالعے کو روک نہیں ہوں یہاں پہ عنوان بھی ختم ہو چکا ہے یہاں اکتیس عنوان جو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہاں پہ اختیام پذیر ہوا اور ابھی میں موجود ہوں دوستو چوہتر سفہ نمبر دو سے چوہتر پہ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لئے خدا حافظ